اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں مشین لنڈنگ میں بہت زیادہ ایک چیز بولی جاتی ہے cross validation کے نام سے وہ اصل میں ہوتی کیا ہے اور یہ بہت زیادہ confuse کر دیتی ہے جو نئے نئے مشین لنڈنگ میں آنا چاہتے ہیں اور آرے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو تو جو ترمنیولوجی کی مشین لنڈنگ کی وہ بہت زیادہ لوگوں کو درا دیتی ہے اور پھر آگے سمجھے نہیں آتے چیزوں کی اسی لئے آج ہم جس طرح پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے cross validation اور یہ ہوتی کیا ہے اس کو ہم کس طرح سمجھیں گے وہی دیسی مثالوں کے ساتھ چلیں شروع کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے مثال یہ لیا ہے کہ کیونکہ مشین لنڈنگ میں جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے ہمارا main focus کس چیز کے اوپر ہے prediction کے اوپر مشین لنڈنگ ہوتی کیا ہے کہ ہم prediction کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے data لیا ہے کہ میرے پاس چار information ہیں کسی بھی patient کی کہ اس کے chest pain ہے اس کا blood pressure کی جو range ہے وہ کونسی ہے normal میں fall کرتی ہے یا نہیں fall کرتی اس کے arteries کی information ہے اس کا weight کیا ہے اس کے مطابق ہم یہ بتاتے ہیں اس کو heart disease ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھلے example میں decision tree کی بات کی تھی کہ اگر یہ چیز ہے تو یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہ چیز بات نہیں کر رہے کہ اس چیز کی بات نہیں کر رہے کہ کونسی machine landing کے اندر جو technique سے وہ لگیں گے ہم یہاں پہ سمپل یہ دیکھنے والے ہیں کہ cross validation ہوتی گے ٹھیک ہے تو اب میرے پاس یہ data موجود ہے اب اس data کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ information میرے پاس یہ بتانا ہے کہ اگر chest pain ہے DP normal بھی نہیں ہے اور arteries block نہیں ہے اور جو weight ہے وہ 82 kg میں ہے تو heart disease ہے یا نہیں ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگ کا یہ task ہے جو میں نے unit ابھی بتایا ہے weight کا وہ آپ نے نیچے comment section میں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ جو column ہے weight کا وہ کس unit کے اندر mention ہے میں نے ابھی بولا ہے تو آپ نے اس کو لکھ رہا ہے ایسے میں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ attentive تھے کی نہیں تھے اب یہ data میرے پاس موجود ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ machine learning میں اس کو ہم کہتے ہیں training data کیونکہ ہم نے یہ دیکھتے ہوئے اس چیز کے اوپر test کرنا ہے right اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے machine learning کی techniques ہوتی ہیں ہم کونسی technique اس صورتحال میں لگائیں گے تو وہ ابھی میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ہمارا fill halt کے لئے مقصد نہیں ہے کہ کس technique کس صورتحال میں لگنی چاہیے یعنی کہ کونسی technique کس صورتحال میں لگنی چاہیے ابھی میں نے مختلف نام لکھے ہیں جسے logistic regression لکھا ہے k nearest neighbor لکھا ہوا ہے support vector machine لکھا ہوا اور بھی بہت سارے ہیں ہمارے پاس تو ان میں سے کس technique کے اوپر ہم کام کریں گے یہاں میں نے بہت سارے نام اسے لکھتی ہیں تاکہ آپ کو ایک تو یہ پلا چل جائے کہ machine learning میں ہمارے پاس بہت سارے options موجود ہوتے ہیں اور وہ options ہمیں اس چیز کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس situation میں ہیں اور کیا predict کرنا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ cross validation کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس technique کو استعمال کر رہے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں جب cross validation کی بات کر رہے ہوتا ہے کیوں ہوتی کیا تو اصل میں cross validation کیا کرتی ہے وہ جتنی بھی اوپر techniques لگانی ہیں اس کے درمیان میں آپ کو یہ بتاتے گی بہتر کونسی ہے کیونکہ ایسا اکسرگات ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک situation آگی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ والی technique بھی لگ سکتی ہے یہ والی technique بھی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے ہم نے ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس situation اس میں یہ تین techniques لگنی ہیں ٹھیک ہے اب cross validation کیا کرے گی وہ مجھ یہ بتائے گی کہ ان تینوں میں سے بہتر approach کوہنسی ہے ٹھیک ہے بہتر approach کوہنسی ہو سکتے ہیں ان تینوں میں سے اب یہ کام کس طرح کرتا ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے پاس پورا data میں نے اس بار سے رپریزنٹ کر لیا ہے جو ابھی میرے پاس پورا available data ہے اب جب پورا available data ہوتا تو ہمیں دو چیزیں ہم نے ابھی بات کی اور پسلے ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ ہم اس data میں سے ہم estimate کرتے ہیں جو ہمارے parameters جاتا ہے parameter سے کیا مراد ہے یعنی کہ اس data میں سے کچھ points اٹھاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں پڑھی نہیں ہیں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اپنا model train کرا لیتا ہے ٹھیک ہے train کرا تے ہیں کچھ data اٹھایا اور model train کرا لیا پھر ہم جو کچھ model data نیچے سے بچ جاتا ہے نیچے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے data arrange کیا ہوا تھا اور نیچے سے اٹھا کے کرنا ہے کہیں سے بھی جائے سکتا ہے تو پہلا تو یہ ہوگا کہ میں نے model train کرا لیا تو میرا پاس کچھ data کا section training میں چلا جائے گا اور کچھ data کا section میرا پاس بچ جائے گا کیونکہ میں نے obviously model کو evaluate بھی تو کرنا ہے کچھ لوگ یہاں پر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ پورا data اٹھا کے ہی model کو train کرا لیں اور پھر اسی data کو میں سے کچھ points اٹھا کے test کرا لیں تو یہ بالکل approach غلط ہوگی کیونکہ پھر تو testing اور evaluating والی کی بات نہیں وہ points اٹھا کے آپ نے واپس اس کو دے دی ہیں تو آپ اس model کو کس طرح evaluate کر سکتے ہیں کہ اس نے کس طرح perform کیا بہتر یہ ہی ہے جو data آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ training میں ہی لگائیں اور کچھ حصہ بچا کر رکھیں اور بعد میں اس کو testing phase میں لے کر جائیں ٹھیک ہے اب جو بہتر approach ہوتی ہے یا ایک convention آپ سمجھ لیں لگائی جاتی ہے وہ یہ لگائی جاتی ہے کہ data کو 75 اور 25 rule سے یا 80-20 کا rule بھی سمجھا جاتا ہے وہ لگا کر divide کر لے جائیں جو 75% data ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں training میں اور 25 ہم لگا لیتے ہیں testing میں یعنی کہ پہلے تین حصہ ہم نے لگا لیا training میں اور آخری حصہ ہم نے لگا لیا اس کے اندر testing کے اندر اور ان تینوں کو ہم نے باری باری check کر لینا ہے کہ ہر دفعہ جب ہم نے اس کو logistic regression کو 75% of the data دیا تو اس کا ہم نے ایک fit کرالی line اور ہم نے 25% of the data اس کو واپس دیا اور ہم نے اس کے prediction لے لی کہ ہم نے جس پہ line ایک predict کروائی تھی وہ اس کی value ہمار پاس کس طرح کیا رہی اور سیم کام ہم KNN اور SVM پر بھی کر لیتے ہیں اب ان تینوں پہ ہم نے لگایا اور check کر لیا اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے data کو کس طرح divide کرنا ہے کہ پہلے والے تین portions ہی ہم نے training میں لے کر جانے اور آخری والے testing میں لے کر جانے تو cross validation اصل میں اسی مقصد کے لیے آتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ cross validation میں یہ data مختلف جگہوں پر divide ہوتا ہے جیسے ابھی عام پر میں نے آپ سے کہا کہ پہلے تین حصے ہیں 75% ہے یعنی کہ پہلے تین حصے میں نے لگا دی ہیں train کرنے کے لیے اور آخری حصے میں نے test کرنے کے لیے لگا دیا cross validation کیا کرے گا چتنے possible chunks بن سکتے ہیں ان سب کو test کرے گا پہلے اس کو درمیان والا دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا اس پہ testing کر لیا اور باقی تین میں نے لے لیے training کے لیے یہاں پر اصل میں cross validation کام آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے گا simultaneously جتنے possible آپ کے بن سکتے ہیں جو آپ نے ریشو لی ہوئی ہے یہاں پہ میں 75% اور 25% کی ریشو لی ہوئی ہے وہ جتنے بھی possible آپ کے بن سکتے ہیں options ان سب کو باری باری divide کرے گا data کو باری باری سب پر جائے گا سب پر سارے models پر value دے گا اور ہر دفعہ آپ کو values store کرا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں in the end جب store جائے گا تو آپ کو in the end values دے دے گا اس طرح کی کہ اس میں اس نے یہ predict کیا اتنی دفعہ اور اس نے یہ predict کیا اتنی دفعہ etc پھر آم نے end پر جب cross validate کر لیا اور ایک اور بات آج کل جو ہمارے پاس machine learning کی ٹکنیکس آ رہی ہیں ہم python کے اندر استعمال کر لیتے ہیں یا ہم مزید کچھ اور طریقے استعمال کرنے کے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر یہ والی machine learning کی ٹکنیکس تو cross validation manually کم ہی استعمال کی جاتی ہے آپ کو back end پہ پتہ چل رہا ہوتے کہ ہم نے cross validation لگا لیا لیکن آپ کو خود manually کرنی نہیں پڑتے ٹھیک ہے تو یہ والی بات بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ خود سے سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کو manually لگا کر بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن فیلحال ہم یہاں پر اس coding پر نہیں جا رہے ہیں میرا مقصد آپ کو اس وقت کے لئے سمجھانا ہے cross validation ہوتی کی ہم نے simultaneously باری باری جو data ہمار پاس تھا 75 25 میں یہاں پر لیا ہو گا اس کے اوپر پورشن نیچے پورشن درمیان پورشن سب جگہ سے باری باری ہر model پر جا کر اس کو جس جگہ پر ٹرین کیا ہوا تھا اس سے ٹیسٹ کر کر پریڈکشن ہوئی 16 اور انکریکٹ ہوگی 8 کینن کی کریکٹ ہوگی 18 اور انکریکٹ ہوگی 6 اس طرح اس سویم کی کریکٹ 10 ویلیوز ہیں اور انکریکٹ 14 ویلیوز ہیں اس صورتح حال میں سب سے بہتر ہمارے پاس کینن پر فرم کر رہا تو یہ کروس ویلیڈیشن کا اصل میں ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بہتر ٹکنیک آپ کی کون سی ہے اگر ایک سے زیادہ ٹکنیک لگ سکتی ہے وہ ہم اس کے کروس ویلیڈیٹ کرتے ہوئے بتا سکتا ہے اور یہ ہمارا اصل میں بہت ریلائیبل ہوتا ہے جو ہم کروس ویلیڈیٹ کر کر بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو مختلف قسم کی ٹائپ آ جاتی ہیں اگر میں نے ڈیٹا کو چار حصوں میں یہاں پر ڈیوائیڈ کیا تھا چار چنک میں میں ڈیوائیڈ کیا تو ہم اسے بسی فور فولد کروس ویلیڈیشن کہتے ہیں اگر بہت زیادہ ایکسٹنسیف بات کر لیں تو یہاں پر ہر ڈیٹا پوائنٹ لیچسے میرے ڈیٹا کے اندر ہزار ویلیوز تھی تو میں نے ہر ایک ہزار دفرس کو ڈیوائیڈ کر لیا اور جو ہر ایک سیگمنٹ تھا اس کو میں نے ہر ایک پوائنٹ کو ٹریننگ اور اس تنگر کے کر لیا یہ ہمار پاس کہاتا ہے leave one out cross validation اور ایک اور validation بھی کھلاتی ہے وہ ہمار پاس ہوتی ہے 10 fold cross validation ابھی کے لیے جیسے میں یہاں پر کہا ہم نے 4 fold cross validation کے وقت کیے تو manually ہم اس کو select بھی کر سکتے ہیں option دیکھ کے ہمیں exactly کون سی validation لگانی اور یہ کیسے پتا چلے گا اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے research field میں جو طریقہ آپ سمجھا جاتا ہے صحیح کس طرح پتا چلے کہ صحیح ہے آپ نے research پڑھنے ہے اور اس میں انہیں بتایا ہوتے کہ ہم compare کیا تھا اور ہم اس اندر مشکل بات نہیں تھی اس طرح مزید ہم آہستہ آہستہ مشین لینی کے اور کون سپس کو سمجھیں گے اور ہینڈز ان پریکٹس کر کے بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ